امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام کے خطبات نحج البلاغہ آپ کے لئے پیش کیے جا رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نحج البلاغہ کے خطبہ نمبر 197 میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت علیہ السلام اپنے اصحاب کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں نماز کی پابندی اور اس کی نگہ داشت کرو اور اسے زیادہ سے زیادہ بجا لاؤ اور اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب چاہو کیونکہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ واجب کی گئی ہے کیا قرآن میں دوزخیوں کے جواب کو تم نے نہیں سنا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز تمہیں دوزخ کی طرف کھینچ لائی ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے بلا شبہ نماز گناہوں کو جھاڑ کر اس طرح الگ کر دیتی ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں اور انہیں اس طرح الگ کرتی ہے جس طرح چوپاؤں کی گردنوں سے پھندے کھول کر انہیں رہا کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اس گرم چشمے سے تشبیح دی ہے جو کسی شخص کے گھر کے دروازے پر ہو اور وہ اس میں دن رات پانچ مرتبہ غسل کرے تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گا نماز کا حق تو وہی مردان با خدا پہچانتے ہیں کہ جنہیں متائے دنیا کی سج دھج اور مال و اولاد کا سرور دیدہ و دل اس سے غفرت میں نہیں ڈالتا چنانچہ اللہ سبانہو کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خریدو فروخت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود یہ کہ انہیں جنت کی نوید دی جا چکی تھی بکسرت نماز پڑھنے سے اپنے کو زحمت و تاب میں ڈالتے تھے چنانچہ انہیں اللہ کا ارشاد تھا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو چنانچہ حضرت اپنے گھر والوں کو خصوصیت کے ساتھ نماز کی تاقید بھی فرماتے تھے اور خود بھی اس کی کسرت و بجا آوری میں زہمت و مشقت برداشت کرتے تھے پھر مسلمانوں کے لیے نماز کے ساتھ زکاة کو بھی تقرب خدا کا ذریعہ قرار دے دیا گیا ہے تو جو شخص اسے بررزا اور رغبت ادا کرے گا اس کے لیے یہ گناہوں کا کفارہ اور دوزخ سے آڑ اور بچاؤ ہے دیکھو ادا کرنے کے بعد کوئی شخص اس کا خیال تک دل میں نہ لائے اور نہ اس پر زیادہ ہائے وائے مچائے کیونکہ جو شخص دلی لگن کے بغیر زکاة دے کر اس سے بہتر چیز کے لیے چشم براہ رہتا ہے وہ سنت سے بے خبر عجر کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والا غلطکار اور دائمی پریشانی و ندامت میں گرفتار ہے پھر امانت کا ادا کرنا ہے جو اپنے کو امانت کا اہل نہ بنا سکے وہ ناکام و نامراد ہے اس امانت کو مضبوط آسمانوں پھیلی ہوئی زمینوں اور لمبے چوڑے گڑے ہوئے پہاڑوں پر پیش کیا گیا بھلا ان سے تو بڑھ کر کوئی چیز لمبی چوڑی اونچی اور بڑی نہیں ہے تو اگر کوئی چیز لمبائی چوڑائی یا قوت یا غلبے کے بلبوتے پر سرتابی کر سکتی ہوتی تو یہ سرتابی کر سکتے تھے لیکن یہ تو اس کے اقاب و عطاب سے ڈر گئے اور اس چیز کو جان گئے جسے ان سے کمزور تر مخلوق انسان نہ جان سکا بلا شبہ انسان بڑا ناانصاف اور بڑا جاہل ہے امیر المومنین امام المتقیان امام اول حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں یہ بندگان خدا رات کے پردوں اور دن کے اجالوں میں جو گناہ کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں وہ تو ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز سے آگاہ اور ہر شے پر اس کا علم محیط ہے تمہارے ہی آزا اس کے سامنے گواہ بن کر پیش ہوں گے اور تمہارے ہی ہاتھ پاؤں اس کے لاو لشکر ہیں اور تمہارے ہی قلب و ضمیر اس کے جاسوس ہیں اور تمہاری تنہائیوں کے عشرت قدے اس کی نظروں کے سامنے ہیں